بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ حقیقت ٹی وی کے حوالے سے جو ان کا سٹینڈ ہے صدارتی نظام کے حوالے سے مجھے اوور آل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نے ذاتی طور پہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا صرف صدارتی نظام کے حوالے سے میں کچھ کمنٹس کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ میں ڈیفرنس کہاں پہ آ رہا ہے پاکستان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نظام کی اشد ضرورت ہے میں ڈے ون سے اس کا حمیر آؤں ایک دینی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں بچپن سے یہی تھا یہی بتایا جاتا تھا یار کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے جب تک پاکستان میں اسلامی سزائیں نہیں دی جائیں گی کرپشن نہیں ختم ہوگی کبھی یہاں پہ امن نہیں آئے گا یہ ساری باتیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں میری سوچ میں اور حقیقتی والے بھائی صاحب کی سوچ میں فرق یہاں پہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ادارے تیار بیٹھے ہیں سپریم کورٹ تیار بیٹھی ہیں عمران خان بس پٹیشن لے کے جائیں تو بس نظام نہ آ جائے گا اس سے زیادہ بچگانہ بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور اس پہ بلے بلے کرنے والوں کو بھی اپنی سوچ کی جانچ کرنی چاہیے کسی بندے کی ایسی باتیں سننا جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے اور آپ بلے بلے کر رہے ہیں یہاں تک سمجھ آتا ہے لیکن تھوڑا سا اپنا دماغ یعنی تھوڑی سی کومن سینس استعمال کرنی چاہیے میری ویڈیو پوری دیکھئے گا اپنا چہرہ کیمرے کے سامنے لاکھ ہے جس جس طرح کہ میں نے سٹینڈ لیئے ہیں اگر کسی کو یہ پیٹی بات کو سوچتا ہے کہ میں پیسے کمانے کے لیے یا کوئی نمبر بنانے کے لیے یا کسی چینل کے خلاف بات کر رہا ہوں تو اسے اپنی سوچ کی پیٹی نیس پر نا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے گڑی گڑے کا کہ چار بندے بیٹھیں گے اور ملک کا نظام بدل جائے گا یہ انتہائی بچگانہ بات ہے ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ کسی ایسی تبدیلی کی کوشش کریں گے ساری دنیا آپ پہ پابندیاں لگا دے گی معاشی پابندیاں کوئی آپ سے بزنس نہیں کرے گا تمام ملک آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے یہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اوہ جی اسلامی نظام بھیجنی آنا چاہیے لیکن اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ حکمت سے کام لو دین کی دعوت بھی دو تو حکمت سے کام لو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا تھا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی آپ مجھے بتائیں سچے دین کے لئے کھڑے ہوئے تھے نا کیوں ہجرت کرنی پڑی ہمیں یہ میسیج دینا تھا کہ حکمت سے کام لینا چاہیے پہلے حالات بناو حالات جب سازگار ہو جائیں پھر قدم بڑھاؤ پھر بھی سٹریٹ اوے فتح مکہ نہیں ہوا جنگیں بدر ہوئی عود ہوئی خندق کتنے غزوات ہوئے اس کے بعد جا کے فتح مکہ کا موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لئے کھڑے ہو جاتے نا تو اللہ پاک ان کی نہیں مدد کرتے اللہ پاک نہ سب کافروں کو نشت و نابوت کر دیتے اپنے حبیب کو اتنی تکلیف سے گزارا مکہ سے مدینہ تک سفر کروایا کیوں کروایا ہمیں میسیج دیا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک لائے عمل ہوتا ہے ورنہ تو وہ نظام بھی نہیں چال رہا تھا وہ کفر کا نظام تھا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دن میں نے اس تو نابوت کر دیتے دوستو ان بچگانا باتوں پر کان درنا ہم یہ چاہتے ہیں اس لئے ہم یہ سن کے خوش ہوتے ہیں اور واہ واہ کنارے لگاتے ہیں کوئی بھی بندہ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے اور ہم اس کے فالوار بن جاتے ہیں ہر بندے کو اس کسوٹی پہ پکڑیں کہ پاکستان کے وسیط اور مفاد میں کیا چیز ٹھیک ہے صدارتی نظام جس کی بات ہو رہی ہے اول تو کسی صدر کی عہدے کا اسلام کی پوری تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے اسلام خلافت کو مانتا ہے حاکم کو خلیفت المسلمین کہا جاتا ہے تو اول تو یہ لفظی غلط ہے جسے صدر کہا جاتا ہے یا صدارتی نظام اسلام کے نظام میں خلافت ہے تو اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو اس نظام کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی ایکانومی ٹھیک کرنی پڑے گی ہمیں یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہے انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے یاد رکھیں نواز شریف جیسے چور اچکے کی جب حکومت آئی تو ملک ڈوب رہا تھا اللہ نے اس ملک کو بچانا تھا تیل انٹرنیشنل منڈیوں میں آدھی سے بھی کم قیمت پہ آ گیا جس کی وجہ سے پھر بھی ایکانومی کا بہت برا عالو کر کے گیا ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں اگر جس طرح کے مہنگے بجلی کے منصوبے اس نے بنائے تھا ایکانومی تباہ و پرباد ہو جاتی تو اس ملک پہ اللہ کا خاص کرم ہے بل آخر اس ملک نے اسلام کا جھنڈا اٹھانا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں حکمت سے چلنا ہے اس وقت جب ملک ایک تاریخی مور مڑنے والا ہے اس وقت جب ملک کو اکنومک ترمائل سے نکالا جا رہا ہے اس وقت جب آپ کا گردشی کرزہ کم ہو رہا ہے آپ کے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ آپ کا تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے اور پھر آپ کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہونے والا ہے جو تیل اور گیس کی ذخائر نکل رہے ہیں اس وقت فوراً یہ جلدبازی ڈال دینا کہ بس جی نظام لپیڑ دو یہ افراد تفریر نقصان پہنچائے گی ایک ڈیٹھ ساتھ سبر کر جاؤں میرے دوستو اسی نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں صرف اس کے طریقہ کار اور اس کے عمل میں ڈیفرنس ہے کوئی بھی بندہ آپ کو یہ اکثانے کی کوشش کر رہا ہے اداروں کو اکثانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی پھر اگر یہ نہیں ہوگا تو آئی ایس آئی آئے گی فوج اور وہ حکومت کو آور تھوہ کر دے گی تو لوگ ڈیلیکٹلی کہیں گے آئی ایس آئی کے چیف کو اور ڈیلیکٹلی کہیں گے فوج کے سربراہ کو کہ آپ آئیں اور وہ ٹیک کریں اور آور تھوہ کر دیں اس حکومت کو آور تھوہ کیا مطلب کیوں حکومت کو آور تھوہ کرے گی زرداری جیسے چور کو over throw نہیں کیا نواز شریف جیسے چور ڈاکو کو over throw نہیں کیا ایک اماندار بندے کی حکومت کو کیوں over throw کرے گا کوئی بھائی کوئی بھی نہیں کرے گا فوج اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں کسی طرف سے عمران خان کو میسیج نہیں گیا کہ یہ نظام کی رات ہو یا اس نظام کو چینج کرنے کی کوشش کرو صرف یہ میسیج گیا ہے کہ اپنے ایکنومک پرائیورٹیز آپ ٹھیک رکھیں اس ٹائم ہم بہت critical صورتیار سے گزر رہے ہیں انڈیا اور اسرائیل پاکستان کو نیستو نابود کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں اگر ہم نے کوئی بھی غلط طریقہ اپنایا حکمت کو مد نظر نہ رکھا اور کسی نظام کو فورس کرنے کی کوشش کی تو انڈیا اور اسرائیل کو موقع مل جائے گا دنیا کو بتانے کا دیکھو جی یہ ریڈیکلائزڈ ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ صرف اللہ وقت بر کہتے ہیں تو کچھ ملکوں میں قانون بن گیا ہے کہ آپ کو شوٹ آن سائٹ کر دیا جائے گا اس حد تک اسلام سے نفرت کرتے ہیں یہ ملک تو جب ساری دنیا آپ کے اس طرح خلاف ہو جائے گی اسے حکمت نہیں کہتے اگر آپ میں کچھ کہیں گے وہ تمہارا ایمان اتنا نہیں ہے اللہ کے دین کی بات ہے پھر میں وہی بات کروں گا جہاں یہ بات آتی ہے وہاں پھر نبی پاہ صلحہ حدیبیہ نہ کرتے جس ہستی کے لیے پوری دنیا بنی جس ہستی کے لیے یہ سارا نظام بنا وہ ہستی عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے اور کفار انہیں روک دیتے ہیں اور آپ صلحہ حدیبیہ کر کے عمرہ کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں کیا اللہ پاک حکم دیتے تو سارے کافر نشتوں نبود نہ ہو جاتے ہیں اور اس ہستی کو جس کی خواہش تھی یہ کرنے کی وہ نہ کرنے دیتے ہیں نہیں حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب کفار طاقت میں زور میں زیادہ ہوں حکمت سے کام لو ہمیں یہ نظام نافذ کرنا ہے حکمت سے کرنا ہے جلد بازی میں کہتے ہیں کہ جلدی کام شیطان کا ہوتا ہے شیطان کے پیروکار مت بنیں اس ٹائم پاکستان جس موڑ سے گزر رہا ہے اس موڑ پہ اگر کسی بھی قسم کی افراد تفریق کو پروموٹ کیا گیا تو جو بہتری آنی ہے یہ بھی برباد ہو جائے گی اور یہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا اس کو ہم نے روکنا ہے اس چینل کا میرے مقصد ہی ہے پاکستان کی بہتری مجھے مقصود ہے اگر پاکستان آج ترقی کے رستے پر چال پڑا تو یہ چینل کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں بند کر دوں گا میرے لئے یہ ذریعہ معاش نہیں ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کوئی بندہ اتنا بڑا رسک نہیں لیتا میں آپ کو میسیجز دکھا سکتا ہوں مجھے قتل کی دمکیاں تک دی گئی ہیں لیکن میں نے اپنا واتس ایپ نمبر دیا ہوئے اپنے فیس بک پیج پہ ڈرتا نہیں ہو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا موت جس دن میرا قبر میں ہے باہر نہیں ہے کوئی بندہ یوٹیوب پہ چند ٹکے کمانے کے لیے اپنا چیرہ سامنے رکھ کے ایسی باتیں نہیں کر سکتا یہ چینل چلانے کی کوشش نہیں ہے بڑا آسان ہے میرے لیے کسی چینل کے پیچھے چل پڑو ایک جو ہوا چل رہی ہے میں بھی وہی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں تو مجھے بھی ویوز مل جائیں گے لیکن میرے دوستوں لیروں کے خلاف چلنا اگر آپ صحیح رستے پر ہو یہ مشکل کام ہے عمران خان نے بھی یہی کام کیا ہے میں بھی انشاءاللہ اسی رستے پر چلوں گا اور مجھے وہ الفاظ عمران خان کے یاد آتے ہیں کہ بڑی خواب دیکھو ہمیشہ میرا خواب ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ اور اس کی تکمیل میں میں ایک چھوٹا سا حصہ اپنا ڈالتا رہوں گا کسی کو پسند آئے یا نہ آئے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ